کراچی کی زمینوں پر قبضہ کر کے بنائے گئے گوٹھوں کو ریگلورائز کرنے کے معاملے سے متعلق گورنر سن نے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا گوٹھوں کو ریگلورائز کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہونا ضروری ہے ایمکیم سمیت جماعت اسلامی کو اس حوالے سے تحفوظات ہیں اس سلسلے میں خط بھی لکھا گیا ہے گورنر سن نے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھا ہے گوٹھوں کو ریگلورائز کے لیے جو کمیٹی بنائی گئے ہے اس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہونا ضروری ہے یہ کہا گیا ہے ایمکیم سمیت جماعت اسلامی کو اس حوالے سے تحفوظات ہیں خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایمکیم جماعت اسلامی اور انجیوز کو بھی تحفوظات ہیں جب کمیٹی پر تحفوظات ہوں تو یہ معاملہ کیسے شفاف ہو سکتا ہے گورنر سن نے یہ بھی کہا کہ ریگلورائزیشن کمیٹی میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے بات کریں گے بیورو چیف کراچی اسلام خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام خان صاحب بتائیے اس خط کی کیا تفصیلات ہیں کن کن جماعتوں کو تحفوظات ہر وہ تحفوظات کیا ہیں ان پر جو پی گئی تھی اس پر بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ کراچی کی جو زمین ہے اس پر قبضہ کر کے مبینہ تو پر گوٹ بنایا جارہے اور ان کو ریگلورائز کیا جا رہا ہے اس حوالے سے انہیں خط بھی تحضیل کر دیا ہے اس خط میں گورنر سن کی جانے سے کہا گیا کہ گوٹوں کو ریگلورائز کرنے کے لئے جو کمیٹی بنائے گئی ہے اس میں تمام تر جماعتوں کا ہونا ضروری ہے ایمکیم سمیں جماعت اسلامی کو بھی اس حوالے سے تحفوظات ہیں انجیوز کو بھی اس معاملے پر تحفوظات ہیں کہ گوٹوں کو جس طرح ریگلورائز کیا جا رہا ہے زمینوں پر قبضے کے حوالے سے بدنوانی کے دروازے اور محصر طریقے سے بند کرنے کی ضرورت ہے گورنر سن نے یہ بھی خط میں لکھا ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ بلاوال بٹو زرداری اور آصر زرداری کسی بھی قسم کی بدنوانی یا زمینوں پر قبضے کے خلاف ہے گورنر نے یہ بھی لکھا ہے کہ کمیٹی کا جو قیام ہے وہ شفاف طریقے سے ہونے چاہیے جب کمیٹی پر تحفوظات ہوں گے تو گوٹوں کو ریگلورائز کرنے کے معاملہ کیسے شفاف ہو سکتا ہے ریگلورائزیشن کمیٹی کو ختم کر کے اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے ماضی میں بھی کچھی آبادی اور گوٹ آباد کی قوانی دوکردائی جالسازی اور بدنوانی کا ذریعہ رہے ہیں یہ بھی خط میں کہا گیا ہے تفصیل کے لئے آپ کا شکریہ اسلام خان صاحب